ہیلو گائز آس میں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی ہیلتی اقدم سوفٹ دانے دار برفی کے ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بیسن اور سوجی سے بنا کر تیار کریں گے ساتھ اس میں ایک ایسی سیکرٹ چیز ڈالیں گے جس سے یہ برفی بہت ہی زیادہ سوفٹ بنے گی کھانے پر یہ موں میں جاتے ہی گھل جائے گی تو اس کے لئے ایک کڑھائی میں ہم ڈال دیں گے دیر کرشی بھر کے دیسی گھی تو دیسی گھی کو ہمیں اچھے سے گرم کر لینا ہے یہاں پہ میں نے جو تھوڑا سا دانے دار بیسن آتا ہے اس کو لیا ہے چھان کر آزدھانی کا دانے دار بیسن آتا ہے میں نے وہی استعمال کیا ہے تو دیر کپ اس میں بیسن جائے گا پہلے میں نے ہلکا سا اسے مکس کر لیا ہے گھی میں اس کے بعد میں نے آدھا کپ بیسن اس میں اور ڈال دیا ہے تو گائز اسے ایک دم سلو فلیم پر ہمیں لگا تر چلاتے ہوئے بھوننا ہے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑنا ہے نہیں تو ہمارا بیسن جل جائے گا تو ابھی اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم سوجی ایڈ کر دیں گے سوجی اب تھوڑی موٹی یا پھر باری کوئی بھی لے سکتے ہیں اس سے زیادہ سوجی ہمیں نہیں ڈال دی ہیں دیر کپ بیسن میں ہم نے ایک ٹیبل سپون بھر کے سوجی ڈالی ہے اور لگا تر چلاتے ہوئے ہمیں اسے دس پندرہ منٹ تک بھونیں گے جیسے ہی ہلکا ہلکا بھوننے لگے گا اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور ساتھ ہی یہ گھی چھوڑنا شروع کر دے گا فلیم آپ کو سلو پر رکھنا ہے اور اسے لگا تر چلاتے رہنا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی سوفٹ اور ہیلتی برفی بن کے تیار ہوتی ہے جو کھانے پر جاتے ہی موہ میں گھول جاتی ہے ساتھ ہی آپ اسے کافی دنوں تک سٹور بھی کر سکتے ہیں تو جیسے جیسے بیسن بھونتا جائے گا اس کا کلر چینج ہو جائے گا ٹیکچر چینج ہوگا ساتھ ہی بیسن کافی ہلکا یعنی لائٹ ویٹ ہو جائے گا اور یہ اس طریقے سے لکویری سا ہو جائے گا اور یہ گھی چھوڑنا شروع کر دے گا کافی سارا دیکھیں اس نے گھی ریلیس کر دیا ہے تو اب ہی میں آدھا منٹ تک اس کو اور بھون لوں گی لگا تر میں نے ایک دم سلو فلیم پر چلایا ہے جسے بیسن اندر تک ہمارا سکھ جائے گا بلکل بھی کچھا نہیں رہتا ہے تو اب اس میں ہم ایک سیکرٹ چیز ڈال رہے ہیں گائز دو چمچ دودھ کوئی بھی اُبلا ہوا یا پھر کچھا دودھ لے سکتے ہیں اس سے ڈالنے پر دیکھیں بیسن ایک دم سے فلفی سا ہو جائے گا اور یہ ایک دم سے سوفٹ برفی بن کے تیار ہوگی اس سے دانہ بھی آ جاتا ہے بیسن کی برفی میں اور یہ بہت زیادہ سوفٹ بنتی اس میں آپ کو مابا وغیرہ ڈالنے کے جرورت نہیں پڑتی ہے بیسن اچھے سے بھون جائے اور یہ گھی چھوڑ دے تب ہی آپ کو دو چمچ اس میں دودھ ایڈ کرنا ہے اور لگا تار چلاتے ہوئے اسے ایک سے ڈیڑھ مند تک ایسے بھوننا ہے ابھی یہ تیار ہے اسے ہم گیس سے نیچے اتار لیتے ہیں ابھی ایک باول میں ایک کپ چینی ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک کپ اس میں پانی ڈال دیں گے اور اب اسے کنٹینیو چلاتے رہیں گے اس کے لئے ہم ایک تار کی چاشنی بنا کے تیار کریں گے تو میں اسے لگا تار چلاتی جا رہی ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک تار کی چاشنی ہم نے بنا کر تیار کر لی ہے جو ہم نے بیسن کو بھوننا ہے وہ ابھی ہلکا گرم ہے پورے طریقے سے تھنڈا نہیں ہونا چاہیے تو ابھی یہ ساری چاشنی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے لگا تار ہم دو مند تک چلائیں گے فلیم کو میں نے ابھی یہاں پر بند کر دینا ہے ہری لائچی کا پاورڈر ڈال دیں گے اور اسے لگا تار ہم دو مند تک چلائیں گے تاکہ اچھے سے بیسن کے اندر جو ہماری چاشنی ہے وہ مکس ہو جائیں تو کنٹینیو دیکھیں اس طریقے سے آپ چلاتے جائیں جس سے کی جو ہماری برفی ہے نا ایک دم سوفٹ اور دانے دار بنے گی ایک دم سے مکس کر کے آپ کو اسے ٹری میں نہیں ڈالنا ہے لگا تار سے ایک دیڑ مند تک اسی طریقے سے آپ کو چلانا ہے تو گیس کا فلیم ابھی بند ہے میں نے بلکل بھی اون گیس کو نہیں کیا ہے تو لگا تار دیکھیں میں اس طریقے سے چلا رہی ہوں بیسن کے اندر اچھے طریقے سے جو ہماری چاشنی ہے وہ مکس ہو گئی ہے تو بیسن کی برفی کو سیٹ کرنے کے لیے اس طریقے سے آپ کوئی بھی گلاس کی ٹری لے لیں یا پھر آپ نارمل گھر پہ رکھیں سٹیل کی تھالی کو دیسٹی گھی لگا کے گریس کر لیں اور سارے بیٹر کو ایسے ڈال کے اچھے سے اس کو سپون سے سیٹ کر لیں تھوڑا سا اس کو ٹیپ کر دیں آپ اپنے پسند کے کوئی بھی ڈرائی فروٹ اس پہ سجانے کے لیے ڈال سکتے ہیں باری کٹا ہوا یہاں پہ بادام اور پستہ لے رہی اس سے بہت بڑی اللک آئے گا اس طریقے سے ایک دم باری کٹ کیا بیسن کی برفی پہ سپرنکل کر دیں جمانے سے پہلے اس کے بعد اسے چمت سے یا فیس سپیچولا سے آپ تھوڑا سیٹ کر دیں اور اسے اگر آپ جلدی کھانا چاہتے ہیں جلدی کٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک گھنٹے کے لیے آپ اسے فریج میں رکھ دیں تو میں یہاں پہ چار گھنٹے کے بعد آپ کو دکھا رہی ہوں نورمل روم ٹیمپریچر پر میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا تو یہ اچھے سے جم کر سیٹ ہو گئی ہے آپ چاہیں تو ڈی مولڈ کر سکتے ہیں آپ پھر ٹری میں اسے ایسے ہی کٹ کر سکتے ہیں اپنے پسند کے آپ کسی بھی شیپ میں اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو سکوائر میں میں اس کو کٹ رہی ہوں تو آپ اسے بنا کر فریج میں رکھ سکتے ہیں بینہ فریج کے بھی آپ اسے ایک مہنے تک سٹور کر سکتے ہیں دیسی گھی میں بنی ہوئی یہ بہت ہی ٹیسٹی ہیلڈی بیسن اور سوجی کی دانے دار برفی جو جاتے ہی موں میں گھول جائے گی تو ایسے ہی آپ گھر پہ رکھی ہوئی تین چار چیزوں سے بیسن کی بہت ہی ٹیسٹی ہیلڈی برفی بنا کے تیار کر سکتے ہیں جو کی بہت ہی زیادہ سوفٹ اور دانے دار بن کے تیار ہوتی ہے تو آپ بھی گھر پہ گائز ایک بار ضرور بنا کر ٹرائے کرنا اور اسے ایک مہنے تک کے لئے سٹور کر سکتے ہیں تو جب بھی بچے کچھ ہیلڈی کچھ میٹھا یا پھر برفی کھانے کے زید کریں تو آپ انہیں بیسن کی برفی بنا کر کھلا سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ریسپی پریز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ فیملے کے ساتھ شیئر ضرور کریں انسٹاگرام اور فیس بک پیج کو فالو کرنا نہ بہولیں چینل کو جو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیو لاتی رہوں